اشارت دین کا احمد قدر صدیق دین چینل السلام علیکم آج کی ویڈیو میں عقائد کے متعلق عرض کروں گا نہایتی توجہ کے ساتھ میں سنگا لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر لیں اور گھنٹی کو ضرور دبا دیں اس کا آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ ہماری ہر آنے والے نئے ویڈیو سب سے پہلے بروقت و بہت آسانی آکھوں میں دیں گے الحمدللہ الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم اما بعد سامعین مسلمان کے لئے لازم اور ضروری ہے کہ وہ یقین رکھے کہ دونوں عالم پہلے بالکل ناپید تھے کچھ بھی نہیں تھا خدا تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے پوری کائنات اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا اللہ ایک ہے وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اس کا کوئی شریک نہیں کوئی اس کے برابر کا نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہیں اس کی کوئی اولاد نہیں نہ وہ کسی کے اولاد ہیں وہ مخلوقات جیسے جسم سے پاک ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وہ تمام مخلوقات کا خاضق و رازق پیدا کرنے والا مارنے والا جلانے والا سب کی ضرورتوں کو سمجھنے والا ہے سب کی آوازوں کو سنتا ہے تمام مخلوقات کے حالات اور معاملات کو دیکھتا ہے اس نے انسانوں کی رہنمائی و ہدایت کے لئے حالات اور موقع کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اپنے حکامات بھیجے وہ غیب کی اگلی پچھلی تمام باتوں کا جاننے والا ہے مخلوق جیسی صفات سے وہ بالکل پاک ہے اس نے انسانوں کو اچھائی برائی کرنے کا اختیار دیا ہے دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام بھیجے ان کا صحیح علم کسی کو نہیں ہے البتہ سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری اور بلند مرتبہ پیغمبر محبوب رب العالمین تاج دار مدینہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی علیہ السلام کے بعد قیامت تکب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اور امام الانبیاء فخر دعالم تاج دار مدینہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جاگتے میں اپنے اصلی جسم کے ساتھ مکت المقرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے سات آسمانوں اور جنت اور دوزق کی سیر کرائی اور عرش آزم تک بلایا اللہ نے ایک مخلوق نور سے پیدا کی جن کو فرشتے کہتے ہیں اور ایک مخلوق آگ سے پیدا کی جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ان کو جن کہتے ہیں انہی میں راندہ درگاہ ابلیس العین ہے اس دنیا سے جب انسان مر جاتا ہے آخرت میں دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ جنت یا دوزق اپنے عمال کے تحت اس کو نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انسانوں کے چھوٹے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن کفر اور شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور یہ عقیدہ کہ جو مسلمان خوب عبادت کرے اور سنت کا اتباہ کرے ہر حال میں گناہوں سے بچتا رہے تو وہ اللہ کا پیار اور محبوب بن جاتا ہے ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں ایسے شخص سے کرامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں لیکن ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے صحابی یا کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا نہیں ولی کے اوپر نماز، روزہ، حج و زکاة اور دیگر عبادات معاف ہو سکتی ہیں البتہ مرنے کے بعد ہر انسان پر عبادات معاف ہو جاتی ہیں البتہ زندہ لوگ مردے کے لیے نفلی عبادات، صدقات، خیرات، دعا وغیرہ سے سواب بخشے تو اس کو پہنچتا ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے تمام کیے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور مرنے کے وقت سے پہلے پہلے گنہدار مسلمان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو خداِ ذلجلال اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں پوری زندگے میں انسان کیسا ہی برا بھلا ہو مگر خاتمہ جس حالت پر ہوتا ہے آخرت میں اس کے معافق اس کو اچھا یا برا بدلہ ملتا ہے سامین چیزیں بیان کی گئی اگر ہمارا عاقید آئین میں سے کسی بات کے خلاف ہو تو سمجھ دیجئے کہ مخارج از اسلام ہیں دعا گو ہوں یا اللہ ہمیں ایمان کامل یقین کامل استقامل فی الدین نصیف اللہ آمین آخر میں یہ گزارش کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے متعلقین کے پاس شیئر کرتے ہیں بھیج دیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ واعظم دعوانا عمدللہ بھیج دیں گے انشاءاللہ موسیقی بھیج دیں گے انشاءاللہ موسیقی بھیج دیں گے انشاءاللہ